بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سارے لوگ بہت دن بات دوبارہ سے کوکنگ اسٹارٹ کی ہے بیٹ میں چھٹیاں آ گئی دی تو ویڈیو ریکارڈز نہیں ہو پانی دی تو اب میں نے سوچا ہے ذرا سردیاں ہیں تو مٹر آئے ہوئے ہیں مٹر چامل نہ ہو اور اس کے ساتھ میں آپ کو سکاری ٹیمارٹر کی چٹنی جو ہم لوگ بناتے ہیں تو اس کے لئے میں سب سے پہلے تیل میں پیاز پرائے کری جب پیاز ہلکی ہلکی نرم ہو گئی تو اس میں دو ہری مرچے ڈال کے پرائے کری بہت مزی کی چٹنی بن دی ہے یہ اگر چھے ٹیمارٹر ہیں تو تین پیازیں آپ کو لینی ہوں گے اور ٹیمارٹر بلکل بارک کٹنے ہوں گے جب پیاز نرم ہو جائے گی براون نہیں کرنی ورنہ وہ عجیب سا ٹیسٹ ہو جائے گا اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اس کے ادمن اس میں کٹی لال مجھ ڈالی تھوڑی حلدی ڈالی نمک ڈالا پسی لال مجھ ڈالی بس یہ تھوڑے سا انگریڈینز اس میں ڈالتے ہیں لیکن یہ بہت مزی بنتی ہے اور ٹیمارٹر کی چٹنی آپ ڈال کے ساتھ سرف کریں مٹر چامل کے ساتھ سرف کریں جس کے ساتھ آپ کا دلچہ ہے اچھ سے پھونا اور دم پہ رکھ دینا ہلکی آنچ میں تو وہ اسی پانی میں چھوٹے گا اور آخر میں اس کو بھول لینا اب میں نے مٹر چامل کے لیے سب سے پہلے تیل لینا اس میں پیاز براؤن کی پھر میں نے اس میں ثابت گرم مسالہ جس میں تیز پتہ بادیان کے پھول زیرہ لانگ کالی مرچ بڑی لہچی دارچینی یہ سب دالی وہ میں نے سب کچھ انگریڈین باکس میں لکھ دیا ہے آپ وہاں سے دیکھ لی جگہ کونٹیٹی اس کے بعد میں نے اس کے لئے ادھرک لیسن دال کے اس کو بھونا پیاز براؤن ہونے لگی ہلکی ہلکی تو پھر آپ اس میں ادھرک لیسن دالیں گے اچھاری مرچ تھوڑی سی میں نے کوٹ کے ضرور دالتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے اس میں پلاوز میں فلیور آپ بھی دالیے گا آپ کو بہت اچھا فلیور آئے گا اس کے لئے اس کو پانی دال کے تاکہ پیاز نرم ہو جائے میں نے اس میں کوٹی لال مرچ دالی لال مرچ نہیں دالی پسیوی رنگ جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے مٹر چامل کا وائٹ وائٹ اچھے لگتے ہیں میں نے اس میں نمک دالا ٹیس کے ساپ سے اس کے بعد میں جب یہ بھون گیا اچھے سے تو پھر میں نے اس کے اندر تھوڑا سا دہی دال دیا تھا بے پاس رکھاوا تھا اور پھر اس کے لئے میں نے اس کے لئے مٹر دال لے مٹر دال کے بھولے اچھا مٹر آپ کی اپنی چوئیس ہے ہمارے گھر میں بہت زیادہ مٹر نہیں کھائے جاتے تو میں نارمل کم دالتی ہوں زیادہ دالنا چاہیں زیادہ دال لے اچھا اس سٹیج پہ اگر آپ چکن کیوب دال دینا بڑا اچھا فلیور ہاتا ہے پھر میں نے اس میں پانی دال کے یخنی کے لئے رکھ دیا سایڈ پہ میں ساتھ ساتھ تمارٹر کی چٹنی کو بھون رہی تھی اتنا بھون ہے کہ تمارٹر اور پیاز یک جان ہو جائیں بلکور گل جائیں نہ بھوننا ہے آپ نے تھوئی تھوئی دیر میں وہ جو گودہ گودہ ہے نا مدب الگ الگ فیل نہ ہو اور نمک ڈال دیں سب سے اینڈ میں میں جب اس کو سرف کر رہی ہوں گی نا تو اس میں اسی وقت میں کوٹ کے کالی مرچی ڈالوں گی ہرے دھنیاں اور ہرے مرچ وہ ڈال کے پانچ منٹ دھم پہ رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ تیار تھی بہت مزی ہے کہ اچھا ادھر ہمارا مٹر کے اس میں پانی میں اُبالا گیا تھا میں نے چاول بھی گوہے ہوئے تھے اگر آپ چاہیں تو جو ہے وہ میں نے کہا نا چکن کیوں ویٹ کر سکتے ہیں تو بڑا اچھا فلیور آتا ہے اور بس اس کو دم پہ رکھ دیجئے کہ جب پانی خوشک ہو جائے وہی حضاب ہے ایک کب چامل ہے تو ڈیڑھ کب آپ نے پانی ڈال لیں اوپر سے ہرے دنیا اور ہری مرچ پہ نے ڈال دی تھی دم پہ رکھ دیا تو دس منٹ کے لیے مزیدار سے مٹر چامل لیڈی ہیں بہت اچھے لگتے ہیں آپ بنائے کے دیکھئے گا اور ساتھ میں اس کے چٹنی ضرور سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ صلاح صرف کر لیں رائطہ صرف کر لیں سب کچھ صرف کر سکتے ہیں اب مجھے ضعوبت آئیے گا کیسا بنا انگیجن باکس میں سب کچھ مینشن ہے اور آپ کو کوئی اور چیز سیکھنی ہے تو ضعوبت آئیے گا اور اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں انشاءاللہ بہت ریگلر ویڈیوز آئیں گی بیچ میں تھوڑا کیاپ آگیاں تک چھٹیوں کی وجہ سے بچوں کی اس ویڈیو تک اللہ حافظ